السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ون زیرو فور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص زہر سے پہلے چار رکاتیں اور زہر کے بعد چار رکاتیں پابندی سے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں یہ حدیث نصائی شریف میں ہے زہر سے پہلے کی چار رکاتیں سنت موقع دائیں اور زہر کے بعد کی چار رکاتوں میں دو رکات سنت موقع دائیں اور دو نفل ہیں دو نفل آدمی پڑھ لے تو کتنی بڑی وزیلت ہے کہ جہنم کی آگ پر اللہ تعالیٰ اسے حرام کر دیتے ہیں اس لیے تھوڑے سے تکلیف کر کے دو رکاتوں پڑھ لیں جائے بھائی اور جہنم کی آگ کے پر حرام ہو جاتا ہے آدمی ان چیزوں کا احتمام کیجئے دوسری روایت ہے ام حبیبہ کی یہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو مومن بندہ بندی بھی زہر کے بعد چار رکاتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھوئے گی یہ حدیث بھی نصائی شریف میں ہے کتنے پیاری پیاری حدیث ہیں اس لیے سننے کے موقع جاتے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں دو رکات نماز کے بعد جب دو رکات اور پڑھ لوں جہنم کی آگ جو وہ حرام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے آمین